کسی بھی انسان کے بیوٹی کے لیے اس کے فیس کا جو سب سے مین پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں اس کے ہیئرز اور آج کے سامنے میں کئی ساری دوائیاں کھانے کے وجہ سے شٹریٹ فوڈ جو ہوتے ہیں فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں شٹریٹ کے ان کو کھانے کے وجہ سے باڈی میں گرمی بن جاتی ہے جس وجہ سے اسٹریس جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور سارا کا سارا اسٹریس ہمارے سر پہ آتا ہے جس وجہ سے ہمارے بال جھڑنے لگتے ہیں اور جب بال کسی کے جھڑ جاتے ہیں پوری طریقے سے تو اس کے پاس آپشن جو آتا ہے اسے کہا جاتا ہے ہیئر ویگ اور اگر ہم اس ہیئر ویگ انڈسٹری کی بات کریں تو ورش انیس سو اکیس میں کووڈ کے جسٹ بعد اس انڈسٹری کا جو مارکٹ تھا وہ سیون بلین یو ایس ڈالرز کا تھا اور آج کے سامنے میں یہ انوان لگایا جا رہا ہے کہ ورش دوہ جار چوبیس تک یہ دس بلین یو ایس ڈالرز کو کر جائے گا اور اس میں بھی مجھے کی بات یہ ہے کہ انڈیا سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر ہے بالو کا اگر ان ہیئر ویگ کے لیے بات کی جائے تو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ اگر آپ ہیئر ویگ انڈسٹری میں آ کر بزنس کرنا چاہتے ہیں خود کا اپنا ایک ہیئر ویگ کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آس پاس ایک شاپ ڈال کر یا پھر ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے سے سٹارٹ کر پائیں گے اس میں کتنا انویسٹمنٹ لگ سکتا ہے آپ کتنی ارننگ کریں گے کیا کیا سافدھانیاں ہیں جن کو آپ کو برتنی چاہیے اگر آپ اس بزنس کو سٹارٹ کریں گے تاکہ آپ کو اس بزنس میں لاؤس نہ ہو سکے کیا مارکٹ سٹیٹیجیز کو یوز کرنا چاہیے آپ کو جس وجہ سے زیادہ سے زیادہ آپ کا بزنس چل پائے گا ایسے ہی چھے پوائنٹس کو آج کیسے ویڈیو میں ہم کور کرنے والے ہیں تو ان سکس پوائنٹس کو اچھے سے ضرور سمجھئے گا ہیلو اینڈ ویلکم فرنڈز میرا نام ہے نوپ سنگو اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسی طریقے سے اور بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ میں آنے والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کسی بھی لیٹیسٹ ویڈیو کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ میں سنا کر سکیں سو لیٹس گیٹ سٹارڈے چلیہ پوائنٹ نمبر ون کی بات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک ہیئر بگ سیلون تو وہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگ بال جھڑنے کے بعد جاتے ہیں اور کوئی نقل یا آرٹیفیشیل بال جسے بولا جاتا ہے وہ اپنے سر پر لگا لیتے ہیں جو بالکل اصلی طریقے کا دکھتا ہے اور اس ہیئر بگ سیلون میں آپ کو ہر طریقے کے بال لگ بگ مل جائیں گے مہلاو کے بھی مل جائیں گے پرشوں کے بھی مل جائیں گے اگر آپ کے بال جھڑ چکے ہیں تو آپ وہاں پر جا کر اپنے بال لگوا سکتے ہیں وہ بال ایسے ہوں گے جو کی آسانی سے نہیں نکلیں گے اور آپ کو ایک دم اصلی والی فیلنگ دیں گے آپ کو کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کے سر پر بال نہیں ہیں اسے کہا جاتا ہے ایک ہیئر بگ وزنس اور جو لوگ اس کام کو کرتے ہیں وہ آپ سے اچھا خاصا چارج لیتے ہیں آپ کے سر پر بال لگانے کے لیے پوائنٹ نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں ابھی اس بزنس کو اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو مارکٹ ریسرچ کرنا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس بزنس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ آلریڈی موجود ہیں آپ کے ایریا میں اس بزنس میں کیا موجود ہیں بھی یا پھر نہیں ہیں اگر نہیں موجود ہیں تو آپ اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا اپورچنٹی ہے آپ کے پاس اسے چلنے کی یہ سب جاننے کے لیے آپ اپنے آس پاس کے جتنے باربر ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں ان سب لوگوں سے سلاہ لے سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ میں اس بزنس کو سٹارٹ کرنے والا ہوں کیا یہ چل پائے گا اس ایریا میں کیونکہ باربرز کو آلریڈی یہ پتا رہتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہیر وگ لگوانا چاہتے ہیں یا پھر نہیں لگوانا چاہتے ہیں اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملنے والی ہے تو مارکٹ ریسرچ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کسی بھی بزنس کے لیے پوائنٹ نمبر تھری کہ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ آپ اس بزنس کو اگر آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں بولوں گا آپ کو ٹریننگ لینی چاہیے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اب ٹریننگ بھائی کیسے لے سکتے ہیں کہاں لے سکتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے میں اگر بولوں گا آپ اگر آپ اس بزنس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جو اپنی فرنچائزی آپ کو دیتی ہیں اگر آپ ان کی فرنچائزی لینا چاہتے ہیں کئی ساری ایسی کمپنیاں ہیں جس کی فرنچائزی کی کوئی فیس ہی نہیں ہے آپ ڈائریکٹ ان کی فرنچائزی لے کر اگر ان سے مال خرید کر آپ کو بیچنا ہوگا بس اتنا کرنا ہوگا تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر ان کمپنیوں سے آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ خود آپ کو ٹریننگ دیں گی اور اگر آپ ان کمپنیوں سے کانٹیکٹ نہیں کرتے ہیں یہاں پر ڈائریکٹ اپنا بزنس سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر خود سے انسٹیٹیوٹ خوجنا ہوگا اپنے آس پاس میں نیرسٹ آپ کا جو بھی انسٹیٹیوٹ ہے اور وہاں پر جا کر آپ کو سکھنا ہوگا پورا کام بھئی کس طریقے سے ہیئر وک کو سیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دم اصلی لگے اب بینہ ٹریننگ کے آپ اس بزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ پرابلم سونے والی ہے کیونکہ یہ بھی ایک کلا ہوتی ہے پوائنٹ نمبر فور کی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کو اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے لوکیشن کیسی اور کہاں پر چننی جائیے تو میں بولوں گا شروعات میں اگر آپ کا گھر مارکٹ کے آس پاس ہے کہیں پر تو آپ کی شاپ یا پھر کہیں پڑی ہوئی ہے تو آپ وہاں سٹارٹ کر سکتے ہیں ورنہ آپ ایک شاپ رنٹ پر لے سکتے ہیں ایسے ایریا میں جہاں پر زیادہ سے زیادہ سیلونس موجود ہوں ایسے ایریا میں اگر آپ اس سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے اس بزنس کے چلنے کے چانس وہ کئی گناہ تک بڑھ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر فائف کی بات کرتے ہیں اس بزنس کے لیے جو موشٹ ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کے بینہ آپ کا بزنس چلنا تھوڑا سا مشکل رہے گا تو اس لیے آپ اس سٹیٹیجی کو فالو ضرور کریے گا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس میں جتنے باربرس ہیں آپ ان باربرس سے کانٹیکٹ کر کے رکھئے کہ اگر آپ ہمارے پاس کوئی کسٹمر بھیجتے ہیں تو ہمارا جو پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کا کچھ پرسنٹ ہم آپ کو دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے آس پاس کے جتنے باربرس ہوں گے ان کے پاس جتنے ایسے لوگ آئیں گے جن کے سرپے بال موجود نہیں ہیں اور وہ وگ لگوانا چاہتے ہیں وہ باربرس ریکووینٹ کریں گے آپ کی شاپ اور آپ کے پاس اگر کوئی بھی کسٹمر آئے گا اور وہ باربر آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے اس کسٹمر کو آپ کے پاس بھیجا ہے اور اس کسٹمر کے آپ کو وگ لگانا ہے اور وہ کسٹمر اگر آپ سے کچھ وگ لگواتا ہے تو اس کا جو پروفٹ ہوگا آپ کو اس پروفٹ کا کچھ پرسنٹ آپ کو اس باربر کو دینا ہوگا بٹ ایسے میں کیا رہے گا یہاں پر کہ آپ کا جو شاپ ہے اس کے چلنے کے چانسز بہت زیادہ رہیں گے وہ ڈیلی ٹو ڈیلی آپ بہت اچھی انکم زنریٹ کر پائیں گے پوائنٹ نمبر سکس کی بات کرتے ہیں یہاں پر ہمارا انویسٹمنٹ کتنا ہونے والا ہے اور ارننگ کتنی ہونے والی ہے تو دیکھیں یہاں انویسٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو وگ کئی ٹائپ کی آتی ہیں اگر آپ مہلاو کی وگ خریدیں گے تو پھر آپ کو ہزار روپے سے لے کر یہاں پر دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار تک بھی ملیں گی بٹ اگر یہاں پر پروشو کی وگ کی بات کریں تو یہاں پانچ سو سے لے کر پانچ ہزار تک بھی ملے گا تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ کس ٹائپ کی کس کوالٹی کی مٹیریل کا وگ اپنے پاس رکھتے ہو آپ کی شاپ میں کیسے کیسے وگ موجود ہیں کس کس ڈیزائن کے وگ موجود ہیں کل ملا کر اگر ہم یہاں پر بات کریں تو آپ نے اگر پچاس ہزار روپے شاپ کا رینٹ رکھ دیا یہاں پر پلس وزلی کا بل رکھ لیا ہے پلس انٹیریر رکھ لیا تھوڑا بہت سیٹ اپ آپ کو جو کرنا پڑے گا پچاس ہزار ایک سے ڈیڑھ ڈاک روپے کا مال اگر آپ نے اپنے شاپ میں رکھ لیا ہے تو آپ اس شاپ کو سٹارٹ کر سکتے ہو بٹ آپ کے اندر کلا ہونی چاہیے یہ ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے آپ کو سٹیکھنا پڑے گا اسی کے ساتھ میں اگر ہم ارننگ کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سیل پر اگر آپ کا شاپ جو ہے وہ ایک اچھے لوکیشن پر ہے اور پرفیکٹ جگے پر ہے چلتا ہے تو آپ تین سے چار ہزار روپے پر ڈے کا آسانی سے کما سکتے ہیں اور اگر کسی چھوٹے ایریا میں ہے جہاں پر اتنا بڑا مارکٹ نہیں ہے پھر بھی وہاں پر اگر آپ کے پاس کچھ کسٹمر بھی آتے ہیں پھر بھی آپ ایک سے ڈیڑھ ہزار روپے دو ہزار روپے تک ازلی کما سکتے ہو کیونکہ یہ بزنس ہی ایسا ہے اگر ویڈیو اچھے لگئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا میں ملتا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جہند وند ماترم